خجور سے روزہ کھولنے کی سینسی اور مذہبی وجوہات ماہر ابزان میں دنیا بھر کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے دوران کھانے پینے سے مکمل پرہیز کرتے ہیں روزے کے وقت کا آغاز افتاب سے پہلے سہری کے بعد ازان فجر کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر غروب افتاب کے بعد ازان مغرب کے ساتھ افتار پر ختم ہوتا ہے اس لیے جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے تمام مسلمان خجور سے اپنا روزہ کھولتے ہیں خجور سے روزہ کھولنے کو ترجید دینا مذہبی اور سینسی دونوں طرح سے ہی بہت اہمیت کا حامل ہے اسلامی روایت میں خجور سے روزہ افتار کرنا سنت سمجھا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خجور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پنسندیدہ خوشک میوہ تھا اور وہ ہمیشہ اپنا روزہ کھجور سے افتار کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنا روزہ کھجور سے افتار کرتے ہیں اور بعد میں دوسری کوئی چیز کھاتے ہیں دوسری جانب ماہرین صحت بھی کھجور کے ساتھ افتار کرنے کے بہت سے فوائد بتاتے ہیں طویل وقت کا روزہ تضابیت کا باس بن سکتا ہے کیونکہ روزے کے دوران کھانے پینے سے پریز کرنا کچھ لوگوں کو زیادہ کلوریز والی گزائیں کھانے پر اکساتا ہے جس سے حازمے کے مسائل بڑھ جاتے ہیں ایسے میں خجور جسم میں بائل جوس کی سطح کو بڑھنے اور ویدے کو ٹھیک رکھنے تضابیت اور بدحضمی کو روپنے کا ایک زبردست حال ہے خجور میں موجود پانی کی زیادہ مقدار انسان کے جسم کو ہرڈریٹ رکھنے میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ خجور صحت کے لیے ضروری گزائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے اس میں موجود پروٹین جسم کو فوری طاقت اور تمنائی فراہم کرتے ہیں جبکہ اس میں موجود فائبر، آئرن، سوڈیم اور پوٹاشیم مجموعی طور پر انسان کو تندرست رکھنے میں اہم کرداد ادا کرتے ہیں یوں مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ افطار کرتے ہوئے نبی پاک کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنی جسمانی تندرستی کو بھی فروغ دیتے ہیں مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں